ایلیکشن کمیشن آف پاکستان ایلیکشن کمیشن آف پاکستان ایلیکشن کمیشن آف پاکستان ایلیکشن کمیشن آف پاکستان جا اگونہ سیکریٹری این کمر دلشاد صاحب اساس آئین وقت ٹیل فون دکھائیتے گڑن کمر صاحب پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جو رہا بتائیے بہت شکریہ کمر صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ ماحول ایک آئینی دارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ بھی اہم ذمہ داری جو ہے نباہ چکے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور وقت کی حکومت جو ہے وہ اگر حضب اختلاف سے اس قسم کی کوئی باتیں آئیں تو پھر ماضی میں یہ واقعات یہ باتیں ہمارے سامنے ہیں لیکن وقت کی حکومت آئینی ادارے پر اس طرح کے سنگین الزامات لگائے اور کہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگ لگا دیں اور انہوں نے پیسے لیے داندلی میں ملوث ہیں حضب اختلاف کا ہیڈ کوارٹر ہے وغیرہ وغیرہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے تو یہ ماحول کس طرح کس طرف جاتا ہے اور اس وقت کیا صورتحال ہے کیسے دیکھتے ہیں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تہری مرتبہ اپنے اختیارات کو بروئی کار ملانے کا فیصلہ کر لیا ہے چونکہ ہمارے وفاقی بودرہ نے آئین اور قانون کی اخلاف برزی کرتے ہوئے الیکشن کمیشن اور پاکستان میں جھوٹھے اضافات لگائے ہیں اور قومت لگائے ہیں انہوں نے آئین اور آرٹیکل کے جو خاص مخصوص آرٹیکل ہے اس کے رکھا اب چونکہ الیکشن کمیشن پاکستان نے اپنے اختیارات استعمال کرنے ہیں تو اسی آئین کی آرٹیکل دو سو چار کے تحت ان کو کنٹیمٹ آف قوٹ لگانے کے پر اختیارات الیکشن کمیشن پاکستان کو ہیں ان کو ہائی قوٹ کی جزیز کی برابر بھی اختیارات ہیں اور چیف الیکشن کمیشن کا جو سٹیٹس ہے وہ سپرم قوٹ کی جزیز کی برابر ہے تو وہ حالات کے مطابق انہوں نے اپنے فیصلہ کیا راج بڑا اہم اجلاح جیسے کہ آپ نے اپنے اٹھوٹیشن فریمار سے بتایا تو وہ ابھی ہے کہ ابھی اس کا نوٹس جاری کر دیا ہے شوکاز الیکشن کسیں جاری کر دیا ہیں ابھی شوکاز نوٹس کے جواب میں اگر انہوں نے الزامات اور قومت جو لگائے ہیں اس کے اگر ثبوت پیش نہ کر سکے تو پھر آئین کے آرٹیکل سکسٹی تری ون جی کے تحت ان کو پانچ سال کے لیے الیکشن کمیشن پاکستان نہیوی قرار دینے کا مجاز ہے کیونکہ جھوٹے الزامات لگانا تو اور قومت لگانا تو اسلام میں بھی لانت کی گئی ہے تو اس لحاظ بلکہ سو درے مارنے کے بھی حکم جاری کیا گیا کہ ایسے شخص کو سو درے مارے گئے جو جھوٹے الزامات لگاتا ہے یا قومت لگاتا ہے تابقا وہ جھوٹے تو سو درے درے مارنے باری پوزیشن نہیں ہو سکتی ہے کہ ان کو آئین آرٹیکل سکسٹی طریبان جی کے پیت ان کو پانچ سال کے لیے سرزار جو ہے وہ دی جا سکتی ہے اگر یہاں اسلامی شریعت کا قانون نامز ہوتا یہ سو درے مارنے جو ہے ان کو لگانے کی صحیح اچھا اچھا کور صاحب کیا ان کو سننا جائے گا یا الیکشن کمیشنہ پاکستان یہ اختیار رکھتا ہے کہ ان کو سننے کے بغیر ہی اگر یہ ثبوت آ جاتے ہیں اور پیمرا سے بھی ریکارڈنگز مانگی ہیں الیکشن کمیشنہ پاکستان نے تو کیا جس شخص نے الزامات لگائے تو کیا ان کو اپنے موقع پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا یا ایسے ہی جو ہے فیصلہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان آئین کے مطابق آئین کے آرٹیکل ٹین اے کے مطابق بقیدہ ان کو سننے کا اختیارات دیا جائے گا اللہ سننا ان کا ہی تو آئین کے آئین میں بھی لکھا ہوا آئین کے آرٹیکل ٹین اے میں لکھا ہوا ہے اور سپرم کورٹ پاکستان کے لیے رورنگ جوجمنٹ ہے کہ بغیر سنے تو کسی کے خلاف سحصہ دینے کا کوئی ادارہ کوئی دانت جمعجاز ہی نہیں ہے ادارہ ان کو سنا جائے گا بلایا جائے گا اگر یہ نہ آئے تو یک طرفہ سا اختیار سنانے کا عام روایت ہی ہوتی ہے کہ عام طور پر جب اس طرح کے نوٹس جاری ہوتے ہیں تو وہ گریز کرتے ہیں نوٹس کا جواب نہیں دیتے دیر کا دیتے ہیں مقلا دیتے ہیں مقلا اس طرح کیا تو ہمارے عدالتی نظام میں یہ خرابیاں ہیں لیکن علیہ شکل ٹین پاکستان جب نوٹس جاری کر دیا ہے وہ کا جواب دینا پڑے گا اور جواب نہ دیا تو یہ یک طرفہ فیصلہ کرنے کا بھی علیہ شکل پاکستان وہ قیدہ مجال ہے اچھا اچھا کبر صاحب یہ جو یہ جو الزامات ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پیسے لیتا رہا ہے داندلیاں کرواتا رہا ہے اور حضب اختلاف کا ہیڈ کورٹر بن گیا ہے مطلب اس کو پارشل ہونے کا الزام لگایا گیا ہے ایک آئینی دارے کو تو کیا سمجھتے ہیں آپ اس کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں یہ کیا قابل معافی ہیں یا سزا دی جائے گی اب اگر سزا اگر وہ معافی مانگتے ہیں جیسے کہ ہمارے سیاست داندل کا رہید ہے روایت ہے کہ جب وقت پورا پڑتا ہے پہی پون پکڑ لیتے ہیں ہم نے پون پکڑتے ہیں دیکھیں ہم نے کئی وزارات جو ہیں اور کئی امینے سنیٹر پون پکڑتے ہیں میں کچھ دیکھے ہیں چیپ ریشہ کمیشن کے تو یہ اگر اسی طرح سے اگر یہ پون پکڑ لیتے ہیں معافی مانگ دیتے ہیں تو پھر اسلام میں بھی مسیgies کا پانک کمیشن کے اسی طرح سات child جب مانگ دیتے ہیں؟ دانیالعزید نے معافی مانگی ثلاث جوتری نے معافی مانگی ان کو معافی نہیں دی � infect zone code کے طرح سے پاکستان کے اپنے اختیارات ہیں اپنی سوادود ہیں کہ وہ معافی قبول کرتے ہیں گا نہیں کرتے اگر وہ معافی قبول نہیں کرتے تو پس ازا پانس صاحب دینے کے مجال ہیں لیکن کمر صاحب دیکھیں ایک وفاقی وزیر مطلب ایک کوئی عام مندہ نہیں ہے ایک ذمہ دار شخص ہے وہ ٹی وی پہ آ کر بیٹھے اور کہے کہ ایک آئینی ادارے کو آگ لگا دیں مطلب اس سے پوری دنیا میں کیا میسج جاتا ہے اور اگر اس پر وہ معافی بھی مانگتے ہیں تو وہ تو الیکشن کمیشن کا ثباب دید ہے لیکن اس سے ماحول کیا بنے گا آئندہ وقت کے لیے کیسا ماحول اور کیسا کلچر جڑے گا بہت سخت ماحول بنے گا اور انہوں نے تو آدمے تو پریسریز پڑا نہیں ہیں انہوں نے تو ایوان صدر میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کا بھی حوالہ دیا ہے جی تو وہ اس کا بھی جو ہے انہوں نے وہ برحال ایوان صدر کو تو وہ اس معاملے میں کہنے کے بزاج نہیں ہیں لیکن اس میں جو پریسریز ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو نوٹیں جاری کیا ہے جو انہوں نے سٹینڈنگ کمیٹنگ کے سامنے گفتگو کی اور آمان صدر میں بیٹھ کے میٹنگ میں گفتگو کی وہ بڑا صرف مسئلہ ہو گیا ہے یہ بہت سنگین صورتحال قیدہ ہو گئی ہے اب وہ جو ہے روڑ پریسریزن ہاؤس کی جو میٹنگ ہے اس کا بھی حوالہ دیتی ہے جی بالکل یہ بات بڑی صرف ہو گئی ہے اور یہ دونوں کو میرا اپنا تضربہ کہنے کی میں نے تضربہ دیا ہے تو معافیہ مانگی ان لوگوں نے اس لیے معاملہ ہی ہوتا ہے کہ یہ معافی مانگنے پر ٹھیک ہے علاشق کمیشن کی جواب صاحب دیت پر ہے لیکن برحال علاشق کمیشن نے بڑا سخت قدم خواہیہ ہے اگر معافی نہیں دیتا معافی قبول نہیں کرتا یعنی علیہ حاشم نے معافی مانگی اور دانیال عزیز نے معافی مانگی اور طلال چوتریز معافی مانگی تو ان کو معافی نہیں دی عدالت نے ان کو پانچ سال کے لیے اسی آرٹیکل سشٹی تری ون لی کے لیے تو یہی سی طرح ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر معافی مانگی دی گئی تو ان کو سزا پانچ سال کی ہو سکتی ہے وزریعظم عمران صاحب کمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا اور مختلف بیانات وزریعظم صاحب کے بھی آتے رہے ہیں کچھ دن پہلے اگر کچھ پچھلے مہینوں میں جائیں تو تو مطلب وزریعظم صاحب اداروں کو خود مختیار اور باختیار بنانے کی بات کرتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن سے ٹکراؤ میں بھی ہیں اور اس طرح کی گفتگو اور اس طرح سے الزامات یہ اداروں کو خود مختیار اور باختیار بنانے کی بات تو صرف بات تک ہی محدود رہی عملی طور پر تو وہ کوئی بھی کوشش نہیں کر رہے ہیں دیکھا دی وہ پاکستان کے چیف اگزیٹیو ہیں اگر انہوں نے کسی اپنے شاہ کو سباک حج کے کوئی بات کر دی ہے تو الیکشن کمیشنوں کو درگذر کر دی ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چیف الیکشن کمیشن اور مہمبر چارو یا مصطفی ہو جائے ہیں برحال اس وقت الیکشن کمیشن نے کوئی کاروائی نہیں کی ترگذر کر دی ہے اور ایک پرس بھی جاری کر کے افسوس کا ذال کیا تو وہ برحال معاملہ ایک طرف ہو گیا لیکن ابھی نبروزرہ نے یا آجر سواتی صاحب نہیں یا فاج آجی صاحب پڑے سینر کسیم کے منشٹر ہیں سیاسدان ہیں پاکستان کے تو انہوں نے جب کوشتگو کی ہے تو کوئی سوش سمجھے کہ کی ہوگی اگر اپنے سوالات پر جواب دے دیں گے تو ٹھیک ہے اگر سوالات کا جواب نہ دے سکے تو پھر وہ ناہائلیت کی تلوار تو رٹی نہیں رہے گی ان کے اوپر ٹھیک ہے بہت شکریہ کمر دلشاہ صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا ناظرین پروگرام جاری ہے وٹھون تھا بریک